دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں انگلیوں کے دیکھنے کی کیا تبیہ تبیہ حضرت ابن سیری رحمت اللہ تعالیٰ نے حرماتے ہیں دائیں ہاتھ کی پانچ اونگلیاں پانچ نمازیں ہیں اور بائیں ہاتھ کی پانچ اونگلیاں فرزن اور برادر بعض اہل تبیر نے بیان کیا ہے کہ انگوٹہ صبحوں کی نماز کی تلیل ہے اور انگشت شہادت نماز زخور اور درمیانی اونگلی نماز اثر اور اس کے ساتھ کی اونگلی نماز مغرب اور سب سے چھوٹی اونگلی نماز اشاہ کی تلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ دائیں ہاتھ کی اونگلی نہیں لکھتا تو دلیل ہے کہ اس کا فرزن یا برادر مرے گا اور بات کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے یا بھائی پر کوئی سخت مصیبت پڑے گا حضرت کرمانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ ہاتھ کی انگلی آپس میں ملی ہوئی نہیں ہے تو دلیل ہے کہ تنگ دست دست ہوگی اور اگر آپس میں ملی ہوئی ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے بھائیوں اور فرزندوں کا کام دلزل ہوگا اگر اگر انگلیوں کو مٹھی کی طرح بند کیا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے اور اس کے اہلِ بیعت کا کاربستہ ہو جائیں گے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھیں کہ اس کا اموٹھا کٹا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو مال کی قوت میں لیں اور اگر دیکھیں کہ اس کی انگشت شہادت بریدہ یعنی کٹی ہوئی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ فرز نمازوں میں تکثیر کرتا ہے اور اگر دیکھیں کہ درمیان میں والی اموٹھا کٹی ہوئی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کے شہر کا بادشاہ یا رئیس مرے گا اگر دیکھیں کہ درمیان والی اموٹھا کٹی ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے مال میں نقصان ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس کی سب سے چھوٹی اموٹھا کٹی ہوئی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا فرزن مرے گا حضرت اسمائی اششش رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاؤں کی امبلیوں کو خواب میں دیکھیں زینت اور آرائش کی دلیل ہے اور اگر پاؤں کی امبلیوں کو سخت اور قوی دیکھیں تو دلیل ہے کہ اس کی شادی ہوگی اور اس اخلاف دیکھیں تو اس کا کام ابھی نہ ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس کے انگشت پاک کو آفت پہنچی ہے کہ چل نہیں سکتا تو دلیل ہے کہ اس کو مال جانے کی وجہ سے سخت رنج پہنچ پہنچے اگر ہاتھوں کی امبلیوں کو توٹا ہوا دیکھیں تو دلیل ہے کہ اس کا کام حراب ہوگا حضرت جعب صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواب میں امبلیوں کا دیکھنا چی وجہ پہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی انگلیاں گر گئی ہیں یا کٹ گئی ہیں تو دلیل ہے کہ خویشوں اور اہل بیعت سے جدائی ہوئی اور وہ بھی پریشان ہی اور اگر دیکھیں کہ اس کی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس عمر کی دلیلی ہے کہ اس کی اہل خانہ میں سے کوئی مرے گا حضرت خلف اسفہانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے اگر خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ اس کی انگوٹھے سے دودھ نکلتا ہے یا اس کی انگشت شہادت سے خون نکلتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ شخص اپنی ساس سے جھگڑا کرے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کی انگشت سے آواز آتیا ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس کی خویشوں میں گفتگو ہوئی جزائے